موسیقی اسلام علیکم جنرل حمجہ شیب کے پروگرام ڈیفنس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتیاء گندل جب ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے متدد واقعات کے اندر جو افغانستان کے سرزمین تھی وہ بار بار اس تھی موسیقی جی ڈیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت امارا صد موجود ہیں محر دفعی تجزیہ کار لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ امجہ شیب جنرل سب بہت شکریہ آپ کا جنرل سب آج صوبہ بلوچستان کے علاقے منزہ کے ہی میں جو بار لگانے کا عمل جاری تھا اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے ایک بار پھر پاکستان کی جو ایف سی کے الکار ہیں ان کے خلاف استعمال ہوئی اور وہاں سے ان کو نشانہ بنایا گیا اور جو افغانستان کی طرف سے جہریت کی گئی اس کے نتیجے میں چار جو ایف سی کے الکار تھے وہ شہید ہو گئے اور جو چھے تھے وہ شدید زخمی ہیں تو اس افسوسناک واقعے پر آپ کا کیا رد عمل ہے بسی اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قابل مضمت ہے کہ افغانستان کی سرزمین لگتار پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی اور اگر افغانستان یہ کہتا ہے کہ اس کے رٹ نہیں ہے تو جن علاقوں میں رٹ نہیں وہاں پاکستان آدمی کو چاہیے کہ ان کی رٹ ٹائم کریں وہ ان کی رٹ ٹائم کرنے میں ان کی مدد کر دیں اور مدد یہی ہے کہ آپ پرو ایکٹیو ہو کے ان تمام طالبان یا جو بھی وہاں سے دہشت کرتے ہیں جو ادھر کاروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں افغانستان کی سرزمین کے اندر جا پھر ان کو مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس چیز سے کیونکہ ان کی رٹ نہیں ہے تو رٹ تو ہم انہیں کی قائم کرنے کے لیے مدد کر رہے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ بلکل صحیح جب وہ علاقے جو ہیں ان پر ہمارا قبضہ ہو جائے ہم لے لینے ہم تو نہیں لیں گے وہ تو رٹ کائم کر کے انہیں کی حوالے ہوں گے لیکن اب رٹ کائم کرنے چاہیے آپ پر ایک بھوز یوز کرنے چاہیے تباہ کے وہاں پر کاروائی کرنے چاہیے اور اس چیز کو اور ذرا مربوط بنانا چاہیے جہاں جہاں یہ پلٹیکل جہاں جہاں یہ ہاری پینسر میں لگانے والی پارٹیز ہیں کام کرتی ہیں ان کی سیکیورٹی وہاں بڑھائی جائے اور ان کو بڑی ریڈی لی اویلیبل ایریل فائر پار بھی ان کی ڈسپوزل پہ رکھی جائے کیونکہ زمینی ریاکشن سے زیادہ جلدی جو ہے وہ آپ کے ایریل ریاکشن ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہیلیکاپٹر فورس وغیرہ کہیں آپ آس پاس ہونی چاہیے اور خاص طرح پر مزائل وغیرہ مارنے کے لیے آپ کے اٹیک ہیلیکاپٹرز یہ موجود ہوں تو وقتن فوقتن ان کو سپورٹ دینی چاہیے تاکہ یہ کام کرنے کے لیے وہاں پہ بے خطر جا سکیں کیونکہ افغانستان تو یہ اس کے اہل نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے اور یہ بہت بہت مدد ہوگی افغانستان کی بھی آپ کی طرف سے کہ آپ نے رٹ کائن کرنے میں ان کی ہیلپ کر دی تو پاکستان کو میرا خیرت تھوڑا سا اپنی پالیسی تبدیل کرنے کے لیے ایک پرویکٹرز پالیسی جو اگریسیو ہو ڈیفینسیو پالیسی نہیں ہونی چاہیے پالیسی میں بھی افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اور نہ ہی آپ کو ملٹری رسپانس کے نکتہ نگاہ سے کوئی ڈیفینسیو پالیسی لیتنی چاہیے یہ تھوڑی اگریسیو پالیسی ہونی چاہیے جنس آپ جیسے ہم سب کا پروگرامز میں بھی ڈسکس کرتے رہے کہ افغانستان کے سرزمین جو ہے وہ بار بار پاکستان مخالف کا روئیوں میں استعمال ہوتی رہی اور اس کے باوجود جو پاکستان کا روئیہ تھا وہ افغانستان کے حوالے سے ہماری جو پالیسی تھی ہمارا جو روئیہ تھا وہ نرم رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ حالات اس نیہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی کو واقعی تبدیل کرنا چاہیے دیکھیں پالیسیز کے دو حصے ہیں ایک ہے ہماری سیاسی پالیسی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آنا چاہیے بلکل وہ پالیسی بہی دینی چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو امن ہو وہ سارے لوگ اس میں سٹیک ہورڈر جو ہم حصہ لیں اور افغان لیٹ افغان ہون جو ہم بات کرتے ہیں وہ بلکل پالیسی بہی دینی چاہیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے امن پروسس کے لیے باتچیت کرنی اس میں جو پاکستان مدد کر سکتا ہے وہ بلکل اسی طرح کرنی چاہیے لیکن ایک پالیسی ہے جو آپ اپنے ملک کے اپنے لوگوں کے آپ کے اپنی فورسز ہیں ان کے دفاع کے لیے آپ نے کرنی ہے اس سے بارڈر مینجمنٹ یا آپ کی دیفنسی پالیسی کہا جا سکتا ہے لہذا اس پالیسی میں تھوڑی اگریسیو ہونے کی ضرورت ہے اس میں اس کو ڈی لنک کرنے کی ضرورت ہے پولٹیکل پالیسی سے پولٹیکل پالیسی اپنی جگہ پہ اور یہ جو پولیسی ہے یہ دیفنسی پولیسی ہے کہ اس کو تو آپ نے صرف لوکلائز ہے نا آپ نے ان علاقوں میں جہاں آپ سمجھتے ہیں خطرہ ہے تو وہاں اپنے لوگوں کو خطرہ کم کرنے کے لیے آپ نے ایک نئی سٹیٹیجی ورک آؤٹ کرنی ہے تاکہ لوگ آرام سے وہاں پہ بے خوف و خطر کام کرسکیں تو اس کا آپ کی سیاسی پولیسی سے تعلق نہیں آپ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ افہانستان کے ساتھ آپ تعلقات خراب کر رہے ہیں اگر یہ کریں اس سے تعلقات بگڑیں گے نہیں افہانستان کو یہی جواب دیا جائے گا کہ جناب آپ کہتے ہیں آپ کے رٹ نہیں ہم تو آپ کے رٹ قائم کرنے کے لیے کریں ہم نے کوئی علاقہ قبضہ تو نہیں کر لی تو ہم نے اگر کسی علاقے میں یہ اپنے لیے جو خطرات پاکستان کے لیے سے ان کو ختم کیا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری تھی آپ کو ختم کرنے تھی آپ میں نہیں کیے ہم نے کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں یہ تھوڑی سی ڈیلنگ کر کے اپنا ناریٹیم ہمیں بدلنے کے لیے جن سب جب ہم نے اس کی فینسنگ کے اوپر کام شروع کیا تو افہانستان کی طرف سے ہمیں بڑا سخت رد عمل کا سامنا رہا بجائے اس کے کہ افغان حکومت جو تھی وہ پاکستان کی طرف سے یہ جو کوشش تھی اس کو سراحتی ان کی طرف سے نہ صرف تنقید کی گئی بلکہ شدید اعتراضات بھی اٹھائے گئے تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اگر کوئی فینسنگ کے عمل کے دوران سرادپار سے کاروائی کرتے تو اس کے اندر افغان حکومت خود ملوث ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ صرف نانسٹیٹ ایکٹر اٹھکی اس طریقے سے کاروائی کر دے بغیر کسی کی سرپرستی کے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر تو آپ دیفنسیب ایکشن کرتے ہیں اور اس پر افغان حکومت اعتراض کرے تو پھر ان کو یہی جواب دینے چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہاں سے ہو رہا ہے وہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے تب ہی آپ کو تکلیف ہوئی جب ہم نے ختم کرنے کی کوشش پرنا تو یہ آپ کی ذمہ داری تو ادھروائیز یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ بالکل بہت ظاہر تو یہی وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہاں رٹ نہیں ہے اور ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں لیکن آپ کو مجھے سب کو پتا ہے یہ انڈی ایس کا انڈیان راکر رول کیا ہے آپ اس میں گٹ جوڑ کے ہیں اس میں کوئی ایسی نئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں کئی دفعہ کہی گئی ہیں لیکن افغانستان ایک ایسا نشکرہ ملک ہے کہ جس کے لیے آپ جو جی چاہے کر دیں وہ کبھی آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہے آپ کے لیے وہ کانٹے بوئے گا کیونکہ آپ کے دشنوں کے ساتھ اس کا سارا اتحاد ہے تو اس وجہ سے یہ اس پہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کے لیے آپ کو اپنی علیدہ پالیسی انڈیپنڈنٹ بنانی چاہیے افغان کیا کہتے ہیں ہم ان کو کیا کہ وہ علیدہ ہیں وہ سیاسی باتیں ہیں یہ دفاعی معاملات ہے اس کو بالکل ایک طرف رکھ کے چلانا چاہیے اور وہ یہی ہے کہ وہاں پہ اگریسیولی ان کو پرسو کیا جائے جواب دیا جائے ان دوگوں کو جو مسکرینٹس ہیں یا ٹیررسٹ ہیں وہاں سے ایکشن کرتے ہیں تو اس کا افغانستان کا کوئی اس میں اتجاج وغیرہ اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ان کو یہی جواب دینا چاہیے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہم تو صرف آپ کی مدد کرتے ہیں جن سب ابھی ہم سانے منزہ کے ہی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو موجودہ صورتیحال کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سی پیک کو متاثر کرنے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے یا افغانستان سے کیونکہ امریکی افواج کے انخلاء ہو رہے ہیں تو اس کا روائی سے افغانستان کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو کوئی پیغام دے رہے ہیں اس سانے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ چیز تو پہلے بھی جاری تھی یہ لگتار یہ لگی بھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے بڑے واقعات افغانستان کی سردنین سے ہوتے رہے ہیں اپی ایس کے لیے سے واقعات ہیں جی بلکل پاکستان میں ایک انسٹیبیلٹی پیدا کرنا پاکستان کے عمام میں خوف و عراس پیدا کرنا آپ کی نومل لائف کو ڈسٹرپ کرنا اور آپ کی اکانومی تو تباہ کرنا یہ وہ تھے ان کے آپ کہہ رہی جئے کہ عداف یہ تھے لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ سی پیک سے بھی لنک کر دیں اس وجہ سے کہ اب اس میں ایک سے زیادہ قوتیں شامل ہیں سیئی تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک کا بھی اس میں مسئلہ ہے لیکن جہاں بھی کہیں ٹیرزم ہوگا پاکستان میں وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے نکتہ نگاہ سے اور اگر وہ صرف ارادی علاقوں میں وزیرستان اور پھر یہ نیچے بروچستان وغیرہ کے علاقے میں ہوتا ہے تو اس کی ریلیونس لازمی بات ہے کہ سی پیک سے اگر ایرانین سائٹ سے اگر آپ کی طرف کچھ ہوتا ہے گوادر کے قریب تو اس وجہ سے یہ دشمن کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی تیر سے دو شکار کر لیں سیک اگر آپ کا سی پیک دلے ہوتا ہے یا سی پیک ناکام ہوتا ہے تو دشمن کا یہ ایکجیکٹب بھی پورا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں ایک سپورٹس اپنی بڑھانا چاہتے ہیں وہ نہیں بڑھ رہی کیونکہ سی پیک دلے ہو گیا یہ کمل نہیں ہو رہا تو یہ کہہ لیجئے کہ مختلف عذاب ہیں جو پورے ہو جاتے ہیں اور سی پیک اس میں سے ایک عدد وہ بھی جنسہ مختلف ذرائع کے مطابق پاکستان، امریکہ، چین اور روس کا جو وفت تھا انہوں نے دعا کے اندر افغان حکومت اور افغان تالبان کے نمہندوں کے ساتھ بات چیت کی اور اس میں یہ افغان حکومت کو یہ کہا گیا کہ کھلے دل کے ساتھ آپ جو ہے نا افغان تالبان کے ساتھ مذاکرات کریں بات چیت کریں تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں تالبان کے درمیان برائی راست مذاکرات کے امکانات بڑھیں گے یا کم ہوں گے نہیں یہ لڑے مریں گے اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اچھا جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خود غرض ہیں بے پناہ اور مخر جانے والے ہیں یہ اپنے باتے پہ چیتوں پہ قائم نہیں رہتے اکثر روکیں تالبان کے بارے میں تو میں نہیں پوری طرح کہہ سکتا ہے اس وجہ سے کہ تالبان بار بار تین کا سہارہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی تعلیمات جو ہیں ہمارے نبی کی ہمارے دین کی وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ قائم رہیں اپنے بادہ پہ آپ قائم رہیں اپنے معاہدوں پہ تو ہم قائم تو ان کا تو مجھے پوری طرح میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں پرانا تجربہ جتنا بھی ہے اور اشرف غنی اشرف غنی یا اس کے ساتھی کیا وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کا اپنا اقتدار وہ کوئی معنی نہیں رہتا اگر اقتدار کے بدلے میں کوئی ایسا انتظام آ جائے کہ ان کے ملک میں مکمل طور پر امن ہو جائے لیکن وہ امن کی طرف نہیں دیکھے گا وہ اپنے اقتدار کی طرف ہی دیکھے گا اس کو صرف اپنی ذات نظر آئے یہ اس قدر اندھے ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے اپنے جنریشنز چینیس سال میں اپنی جنریشنز کو تباہ کر دیا ہے صرف اپنے خود غرضیوں کی وجہ سے سیئی برنہ اشرف غنی کہے جی میری میری ذات کو آپ چھوڑ دیں میں آج چھوڑنے کو تیار ہوں آپ بتائیں کیا اب یہ پڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر اپنان طالبان اشرف غنی یا اس کی حکومت کو اپنے تمادی نہیں کرتے ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو بات آگے کیسے بڑے آپ ان کو مجبور کریں وہ مجبوری میں اگر آکے بیٹھ بھی گئے تو ان کے مطالبات پھر وہی ہو سو اگر مطالبہ یہی ہے کہ ایک نیوٹرل گورنمنٹ بننی چاہیے تو اشرف غنی اپنی تجاویز کیوں دیکھے آ رہا پھر نیوٹرل گورنمنٹ کی طرف جائیں اس کا فیصلہ کریں کہ نیوٹرل گورنمنٹ کیا کیا کیسے ہوگی کون رپیسڈنٹیٹیو ہوں گے کون لوگ پیٹھیں گے اس پہ بات چیت کر لیکن وہ نیوٹرل گورنمنٹ بنانے کے بجائے وہ خود براجوان رہنا چاہتا ہے تو نتیجہ یہ کہ یہ امن کا راستہ نہیں ہے جو انہوں نے اتیار کیا ہوئے یہ راستہ ہے انتشار کا اور مجھے اس بات پہ کوئی خاص توقع نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی ان میں سے اپنی ذات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا یہ خود غرض ہے تو اس وجہ سے یہاں امن کا معاملہ جو ہے وہ اگر یہ خود غرض نہ ہوتے تو بہت سال پہلے تہہ ہو گیا ہوتا جس زمانے میں پاکستان ان کے اگریمنٹس وغیرہ کراتا تھا خانہ کاوہ میں لے جا کے بٹھا کے کنانے کریم کی اوپر ہاتھ رکھا کے دست کروائے ان سے واپس آ کے مکر گئی تو ان چیزوں میں ان کی کوئی بھی پرمننسی نہیں ایسا نہیں ہے کہ بادہ کرنے تو پھر اس کے قائم نہیں جہازہ یہ سارا عمل مشکوک رہے گا اور در رہے گا کہ یہ پھر واپس وائلنس کی طرف میں چلے جائے صحیح جن سب آپ اپنے سابقے پروگرامز میں کہتے رہے کہ افغان صدر اشرف غنی جو ہیں وہ امریکہ کو سوٹ کرتے ہیں اور امریکہ کی ہمیشہ یہی کوشش رہے گی کہ افغانستان کے اندر جو اشرف غنی ہیں وہ اقتدار میں رہیں تاکہ وہاں پہ وہ جس طریقے سے اپنی پالیسی کو لے کے چلنا چاہیں ان کو کسی طرح کے کوئی مسئلہ نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ کے اندر انتخابات ہوئے اور اس کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ اقتدار میں آئی تو ان کے ساتھ ایران کی بات کریں اسرائیل کے ساتھ بات کریں یا سعودی عرب اور اوتی باغیوں کے خلاف جو کشیدگی تھی اس میں جس طریقے سے امریکہ سرپرستی کرتا تھا اس حوالے سے پھر امریکہ نے اپنی جو پالیسی تھی اس کے اندر ایک واضح طور کی اوپر ہمیں شفٹ دیکھنے میں نظر آیا وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتا وہ بھی نظر آیا تو ابھی یہ جو جو بائیڈن انتظامیہ ہے کیا ان کو بھی اشرف گنی اتنے ہی سوٹ کرتا ہے جتنا ڈولنٹ ٹرمپ کو کرتا تھا نہیں امریکہ کو یہ سوٹ کرتا اس میں اشرف گنی یا بائیڈن کا قصہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ اپنی نیشنل لیبل پر اپنی پالیسیز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اسی نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ امریکہ یہاں پہ دوزار پچیس تک فوج رکھ سکتا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ انہی کے بٹھائیوے لوگ ہیں لہذا ان کے مفادات کو دیکھوال کرتے ہیں وہ ان کے اڈے ہیں وہاں پہ یا جو کچھ بھی تھا آج وہ اٹھا رہے ہیں لیکن ان کو کبھی انہوں نے اتراز تو نہیں کیا کالبان تو اتراز کرتے تھے تو جو امریکہ کی موجود کی امریکہ کی دخل اندازی امریکہ کی کاروائیں اثر قبول کر لے وہ ان کی چوائس کا آدمی ہے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ نے جب یہاں کی پالیسی وضع کی ہے یہ افکان پالیسی اور ساؤت ایشیا کی تو اس میں انہوں نے دو ہی نقاط تھے ایک تو یہ کہ وہ اسی آئین کو جو اشرف بنی نے بنایا جس کے تحت وہ بیٹھا ہوا ہے یہ چلتا رہے اور دوسری طرف یہ کہ انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ اس کا ایک اختیار موجود ہے وہاں پاکستان کا کہیں دکھت نہیں تو اگر امریکہ کی یہی پالیسی ہے تو آپ دیکھ لیں وہ ہمیں سوٹ تو نہیں کرتی اور یہ ہوتا انتی وجہ سے ہے کہ امریکہ بھارت کو ابلائش کرنا چاہتا ہے بھارت افغانستان میں رہنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے اور افغانستان کو سوٹ کرتا ہے اس وجہ سے کہ ان کو بھارت سے سپورٹ ملتی ہے اشرف بنی کو اور ان کی حکومت قائم رہتی ہے امریکہ بھی سپورٹ کرتا ہے بھارت بھی کرتا ہے کیونکہ بھارت اشرف بنی کو سوٹ کرتا ہے اور اشرف بنی کو بھارت سوٹ کرتا ہے دونوں کو ایک دوسرے کے تو یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کو ہٹانے کی کوئی کوشش نہیں یہاں تو امریکہ خود بیٹھا تھا بڑی بڑی دور دراز کے ملکوں میں یہ جہاں امریکہ خود نہیں تھا وہاں انہوں نے ساشنے کر کے حکومتیں تبدیل کر دی تو جہاں یہ خود بیٹھے تھے یہاں اگر حکومت تبدیل کرنا چاہتے تو کونسا مشکل تھا یہ تو اشرف بنی تو دو دن میں اٹھا کے باہر مارا جا سکتا تھا بلکل جب یہ طالبان کے ساتھ امریکی موہدہ کر کے آئے کہ ہم قیدی واپس کرائیں گے اور اشرف بنی نے چھ مینے لٹکائے رکھا قیدی نہ واپس کیے تو امریکہ نے کوئی ایکشن کیا بلکل نہیں اس کی ذمہ داری تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اشرف بنی کو نہیں اٹھانا ان کی کوشش یہی ہے کہ اشرف بنی بیٹھے وہ تب ہی بار بار کہتے ہیں کہ جی اشرف بنی اور وہ کھلے دل سے بات کرے کھلے دل کیا بھائی آپ وہاں پہ نیوٹرل گورنمنٹ بن مانے کا کام کریں تاکہ کسی بھی فریق کو یہ اتراز نہ ہو کہ یہ امریکہ کی بٹھائیوی گورنمنٹ تو اب جو وہاں پہ امریکہ کے مفادات لکافٹر کرنے کے لیے اشرف بنی بیٹھا ہے اشرف بنی کے مفادات لکافٹر کرنے کے لیے امریکہ اور بھارت بیٹھا ہے تو یہ ایک ملی بھگت کا کام ہے جس کو طالبان لازمان نہیں مانتے بلکل صحیح جنسا موس میں بہار کی کاروائیاں افغان طالبان کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ خون ریزی کے واقعات اور پرتشدد کاروائیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے اور وہ اضافہ کرتے بھی ہیں اس میں اب جب افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاع ہو رہے ہیں تو کیا اس دفعہ افغان طالبان کی طرف سے موس میں بہار کی کاروائیوں کے اندر وہی شدت نظر آئے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید اس میں کمی لیں نہیں موس میں بہار تو بھی یہ مہینہ گزرا مہی کا تو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے انہوں نے کاروائیاں جب یہ کرنی ہوتی ہیں تو مارچ کے مہینے سے شروع کر دیتے لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت کم کاروائی ہیں بلکہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ کوئی کاروائی نہیں کی برنا تو وہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وہ کوئی شہر قبضہ کر لیتے ہیں انہوں نے نہیں کیا اسی طرح انہوں نے یہ جو بہر ملکی افواج تھی ان کو نہیں چھیڑا اور اپنے وعدے پہ وہ قائم رہے تو میں سمجھتا ہوں کمی ہوئی شاہیے تھوڑا معال امن والا ہو تاکہ باچیت ہو تو انہوں نے اس میں کمی کی ہے وائنس میں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے لیکن انہوں نے افواج کے خراب مکمل طور پر کاروائیوں ختم نہیں کی اس کی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ افواج نے بھی یہ کام کام نہیں کی وہ بھی موقع ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بہیمانی کرتے ہیں کہ اگر آلوان کو کہا کہ جناب آپ وائنس کم کریں ان کے پر جا چڑتی تو وہ پھر وہ بھی جوابی کاروائیوں کرتے ہیں تو یہ دوسرے کے ساتھ آنکھ مچوری جو کھیلتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں صحیح ورنہ تالبان نے سپرنگ افینسیب اس دفعہ نہیں لانچ انہوں نے سپرنگ افینسیب کو کال آف کیا جو تھوڑا بہت انہوں نے کی ہے فائلنس وہ میرا خیال ہے کہ اس کے جواب میں ہے جو اشربانی کی حکومت کرتی صحیح جنسا مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے جی ناظرین یہاں پر ایک مختصر سی بریک جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی باتچیت کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ڈیفینس میٹرز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید جن سب یہ بتائیں کہ جن سب یہ یکم مہی تک کیونکہ امریکہ نے ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ انخلاق کر جائیں گے پھر جب یہ یکم مہی سے لے کے گیارہ ستمبر تک گئے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اتنا اضافی ٹائم لگے گا تو اس کے بعد شاید امکانات تھے کہ یکم مہی کے بعد ہو سکتے ہیں افغان طالبان امریکہ کے اس انخلاق پر رد عمل دیتی ہوئی کوئی کاروائیوں کے اندر تیزی لے کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو بار بار ٹیری فون آتے تھے پاکستان کے چیف آبانی سٹاف کو یا فوران آفس میں امریکیوں کے ان کی دو ڈیمانڈ سے یہاں تو لوگوں نے کہانے شروع کیا کہ امریکہ نکل دائے وہاں سے اور پاکستان سے ڈیسز مانگ رہا ہے جبکہ ڈیسز کا قصہ نہیں تھا پاکستان کو وہ دو ایکی روپیسٹ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ گیارہ سپٹنبر تک کی تاریخ جو ہے اس تک کاروائیمان جو ہیں وہ قائر ملکی افاج کو پر پر حملہ نہ کر یہ مطالبہ اس لیے کرنا پڑا کہ یہ انہوں نے یک طرفہ طور پر امریکیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گیارہ سپٹنبر تک انخلاق کریں گے جبکہ معاہدہ تو یکمہی تققیق ہے بجائے اس کے کہ تاریخ سے بات کرتے اور ان کو راجی کرتے اس معاملے پر وہ تو انہوں نے کیا نہیں اور یک طرفہ کاروائی خود منمانی کر لی اور دباو پاکستان پر رکھا کہ جناب آپ ان کو قائل کریں کہ بھی یہ گیارہ تاریخ تک گیارہ سپٹنبر تک سلسلہ چلنے دیں اور کوئی کاروائی نہ کریں دوسری طرف وہ پاکستان کو کہتے رہے کہ ان کو تاریمان کو مجبور کریں کہ یہ ترکی میں جو امریکہ نے کانفرنس کا انتظام کی ہے وہاں یہ کانفرنس میں حاضر ہو تو تاریمان نے ابھی تک زیر ملکی فوجیوں کے اوپر تو کوئی حملہ نہیں کیا وہ لگتا ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ایک چیز کو تسلیم کر لیا گو کہ انہوں نے تو اس کا اعلان نہیں کیا لیکن کسی حد تک انہوں نے تسلیم کر لیا وہ جو اعلان نہ کرنا ہے اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ تاریمان کی آپزرویشن یہ ہے کہ امریکہ ہے یہ امریکہ ایک قابل اعتبار پارٹنر نہیں ایگرمنٹ میں یہ ان کا جب جی چاہتا ہے معاہدہ ختم کر دیتے ہیں جب جی چاہتا ہے معاہدہ میں تختیری کر لیتے ہیں پھر معاہدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس بات کی کوئی زمانت نہیں کوئی وقین نہیں کہ واقعی امریکہ کیارہ سبتمبر تک بھی نکل جائے گا اگر اتاکہ پھر یہ کہیں ہم چھ مہینے اور یہاں پہ ہے تو بھی یا ان کے کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں کہیں جو چار مہینے اور بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ تو کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں کو اس کی منمانیوں کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے طالبان نے بقاعدہ اعلان نہیں کیا سائی لیکن انہوں نے اندازن میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی ریکنس سے اس حد تک اتفاق کیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کوئی حملے نہیں کریں گے لیکن وہ بھی دیکھیں گے کہ امریکہ کا رویہ کیا ہے آگے وہ کیا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ابھی امریکی بچے ہوئے ہیں اور وہ جب وہاں سے نکلیں گے تو شاید اور پھر یہ بھی خبریں آتی نہیں کہ امریکہ کے جو بیسز ہیں وہاں پہ بگرام اور اس طرح کے ان کا بھی دفاع جو ہے وہ بڑی عطق طالبان نے کیا ہے طالبان نظر رکھتے رہے اس کے اوپر کہ یہ کہیں کوئی اور گروپ کوئی اور گروپ یا حکومت کے اپنی لوگ سادشی جو ہیں وہ کوئی وہاں پہ دہشت کردی کا واقعہ کرا آکے تو تالیمان پہ نہ ڈال دیں تو انہوں نے تیس سر تک اس میں دیاتی ہے اور امریکہ کو مدد بھی کی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ لازمان یہ دیکھیں گے کہ امریکہ اپنے مہدے پہ یا جو کچھ بھی انہوں نے اب کہا ہے گیارہ چپ کمبر وہاں پہ بھی قائم جاتی ہیں یعنی اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹرکی میں وہ نہیں گئے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ چلے جائیں لیکن اس میں بھی یہی فلاو ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ باتچیت کانفرنس اس پہ تو اتراز نہیں لیکن جو چیز ہمیں منظور نہیں وہ وہاں پہ اس پہ بیعث کرنے کے لیے کیا جائیں ایک تو اشرف گنی نے اپنی طرف سے ایک پلین ایک ایک پروپوزل دے دی جس کا کوئی جواز نہیں تھا دوسرا امریکہ نے ایک پلین دے دی انہوں نے کہا جی یہ تالیمان یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پندرہ سونہ سال سی یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ پاہر سے پلین پکڑا کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے پر جا کے تو آپ باتچیت کرنے تو اس پہ بھی ان کے جو تحفظات ہیں وہ درست ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ ٹرکی جا کے باتچیت میں بھی شریک ہو جائیں لیکن اس سے پہلے ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی اپنی شرائط رکھی اس وجہ سے وہ مہم کھل کے سامنے نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے ایک اور چیز جو میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ جو امریکہ چائنہ رشیہ پاکستان انہوں نے مہم میٹنگ کی جو طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے نمائندوں کے ساتھ اس میں یہ تہہ ہوا تھا کہ افغانستان کی سردمین سے کسی بھی امسائے ملک کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا جائے پاکستان کو اس ایگریمنٹ یا اس سٹیٹمنٹ جو وہاں پہ جوائنٹ کمیوری کے ایشو ہوئی اس کی روشنی میں افغانستان کو وارننگ دے دنی چاہیے کہ یہ جو آج ہوئے اور اب اس کو آپ امپرمنٹ کریں نہیں کریں گے تو پھر ہم امپرمنٹ کریں گے صحیح جوابی کروائی پاکستان ہو سکتا ہے کل کوئی امپرمنٹ کرنے کے لیے کہے یا کرے اور یہ انتظار پاکستان صرف اس وقت تک کرے کیارہ سپٹمبر تک تاکہ امریکی یہ لوگ نکل جائیں صحیح اور اس کی ملیات کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان حملے کر رہے اور بازم نہیں ہو اس علاقے میں تو یہ نہ ہو کہ ملکیوں کا انخلال رکھ جائے وہ متاثر ہو رکھ جائے اور پھر پر ان کو آ جائیں کہ ان پر بھی حملے شروع ہو جائیں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے پاکستان اس میں ایک سائز کر رہا اس وجہ سے لیکن یہ کیونکہ وہاں پہ جائنٹ کمنی کے ایشو ہوا ہے تو اس جائنٹ کمنی کے کے بعد پاکستان کو چاہیے کہ خانستان کو اس سے کنفرنٹ کرے اور بڑا فاملی مضبوطی سے ہینڈل کرے ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو بات کمنی ہوتی ہے کوئی معذرت خانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے ایک طرف جو اشربانی ہے یا افغان حکومت ہے وہ ہر بات پہ پاکستان سے کنسیشن ہاں افغانستان میں طالبان کو مذاقرات کے لیے راجی کرنا ہے امن کے لیے کوشش نہیں وہ سارا کچھ پاکستان کرے تو پاکستان کا تو ایک ہی مفاد ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک نیوٹرل کنٹری رہے اور یہی جائنٹ کمنی کے میں تھا بلکل ٹھیک یہ نیوٹرل کنٹری رہے اور کسی کو بھی وہاں سے دہشت گندی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تو وہ پاکستان اس کو چاہے تو انفورس کرے بلکل صحیح چلیں جن صاحب یہ تو آپ نے کافی تفصیل کے ساتھ بتا دیا جن صاحب یورپی یونین پارلیمنٹ نے ایک قرارداد کے ذریعے یورپی ملکوں میں درامت ہونے والی مصنوات پر جو جی ایس پی پلس ٹیکس ہے اور اس کے ساتھ دیوٹیز ہیں ان کی جو چھوٹ تھی وہ واپس لینے کا مطالبہ کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپی پارلیمنٹ کی طرف سے یہ جو قرارداد ہے اس کے بعد پاکستان کے لیے کس طرح کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں دیکھیں اس میں دو تین ایسپیکٹ مشکلات تو ہیں یہ کہ یورپی یونین کے ساتھ جو بزنس ہے اس میں میں نے جو ایسٹیمیٹ دیکھے ہیں وہ تین عرب ڈالر تین تری بلین ڈالر کا ہے کاروبار جو پاکستان وہاں پہ کرتا ہے اب وہ ناظرمی بات ہے کہ اگر یہ ان کے ساتھ وہ پابندی یا جی ایسپی پلاس وہ واپس لے لیتے ہیں تو پھر یہ تین بلین ڈالر کا آپ کو نقصان ہو وہ نہیں ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے یا کہ یورپی ممالک اس قرارداد کی اوپر عمل بھی کریں نہیں یہ پکا نہیں ہے یہ تو یہ چیزیں چلنی ہیں میں تو پرس کے سنیاریو لے رہا ہوں بلکل ٹھیک کہ اگر یورپین یونین کا انہوں نے وہ جو ان کا ان کے کمیشن ہے جیسے وہ غالباً کہتے ہیں کہ فارن کنٹریز ریلیشنشپ کمیشن ہے یا کیا ہے اس کا کچھ انکورس کرتے ہیں ان کو دیا ہے کہ یہ سٹڈی کریں ایک طرح سے پاکستان کا دھنکی کے نیچے رکھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا خیال ہو کہ دھنکی دینے سے ہی پاکستان مان جائے اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ کر دے اب اس میں حقیقت یہ ہے کہ یورپین یونین کی مجال نہیں تھی ان کی جرت نہیں تھی کبھی کہ وہ یہ اس طرح کی فضول مقواس کرتے اگر مسلمان ملک کے کٹھے ہو آپ سوچئے کہ ترہ پن ملک اگر کھڑے ہو جاتے یورپین یونین کے خلاف ان کو کہتے کہ آپ کی مصنوعات کا بائیکارٹ کریں گے ہم بھی آپ کے ساتھ وہی رویہ رکھیں گے جو آپ ہمارے نبی کی حرمت کا پاس نہیں کر رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یورپین یونین یہ تو یاد بولتی لیکن وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ملکوں میں صرف پاکستان کو باقی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہمارے عدیر حضر نے پچھلے سال تمام مسلمان ملکوں کے لیٹرز کو خط لکھے اور ان کو کہا کہ جناب یہ پرابلم آ رہی ہے اور یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے اسلام فوویا پھیل رہا ہے پاکستان یہ ہر غلط چیز کے الزام اسلام پر ڈال دیا جاتا ہے اور یہ جتنی بھی بلاس فیمس قسم کی بات چیت ہوتی ہے یا توہین وصالت کی جاتی ہے اس کو ازادی ازارے رائے کے خاتے میں ڈال دیا جاتا تو اس پہ ہماری ایک پالیسی مشترکہ ہونی چاہیے لیکن کسی بھی حکمران نے کوئی جواب نہیں دی اب پاکستان اس میں ہے اکیلا ہمارا سرانس یہ ہے اور ہونا چاہیے پر پرائنسٹر نے تو کہا ہے کہ ہم توہین رسالت کے قانون کے معاملے میں کوئی بھی ریائت نہیں دے پاکستان کو بعض شکوک ان کے دور کرنے چاہیے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمارا رویہ اچھا نہیں تو وہ ہمیں ثابت کرنا چاہیے ہمارا رویہ تو ٹھیک ہے مسلمان 20 پاکستان کو ایک بڑا متعلل قسم کے ساتھ رڑنا چاہیے کہ یہاں پہ منورٹیز کے ساتھ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اگر منورٹیز یہاں پہ مثال کے طور پر ایک کروڑ یا پچاس لاکھ منورٹیز کے لوگ ہیں تو باقی پچاس لاکھ کے ساتھ آپ کا اچھا صلوق ہے وہ برا ہے وہ غلط ہوگیا وہ غلط نہیں ہے تو اس کو ایک تو ان کے شکو دور کرنے چاہیے دوسری طرح ہے کہ ہماری ادالت نے صحیح کانڈکٹ نہیں کرتی وہ عدالت نظام کے اوپر بھی ان کا کانفشننس بحال کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی کیا جائے اور وہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے تیسرے ایشو ہے بلا سویمی کا جو ہمارا قانون ہے اس کو اس کا ناجائز استعمال غلط استعمال وہ بالکل ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے مجھے یاد ہے دو واقعات تو میرے ذہن میں ہیں کہ ایک یہاں پہ کالا شا ککو میں ایک لیدر فیکٹری کے مالک کو قتل کر دی مار دیا اور ایک مزدور کو اس نے اپنے منیجر کو نکالا وہ کام نہیں کرتا تھا اور وہاں پہ باچیت میں کوئی تھوڑی اگرس سے باچیت ہوئی تو اس مالک کھڑا اپنے کرسی سے کھڑا ہو گیا اس کا ہاتھ لگا تو دیوار پہ جو اللہ محمد لکھا ہوتا لگا ہوتا لوگوں نے وہ زمین پہ گر گیا اس آدمی نے شور مچا دی یہ انہوں نے توہین رسالت کر دی اور مسجد جو ان کی اپنی فیکٹری میں مسجد تھی وہاں سے جا کے اعلان کرنا شروع کر دی ہے تمام مزدور نے اندر اس کے آفیس میں بغیر کسی سوچ سمجھ کے بغیر غصہ صرف اس آدمی اس مینیجر کو اپنے نکالے جانے کا تھا لیکن اس کو موت کے گھاٹ اتار کی میں یہ کہہ رہا تھا کہ گجرمالہ مدافعہ تھی گاؤں میں علاقے میں ایک اور واقع ہو ہے کہ ایک میان بیوی کا اپس میں کھینچہ تانی میں قرآن کریم زمین پہ گر گیا اب وہ جو گراؤن فلور پہ یہ جھگڑا تھا اور وہاں سے کھڑکی میں ملے کے لوگ دیکھ رہے تھے قرآن کریم گرا تو انہوں نے شور مچا دیا کہ جناب خلاس فیمی ہو گئی اور وہ توہین مذہب کے چکر میں مسجد میں جا کے انہوں نے وہاں سے اعلان کرا دیا اور مولی صاحب نے ایک فورس بھی تھی جنہوں نے جا کے اس آدمی کو اینٹیں پتھر مار مار کے اس کو ہلا کر دیا اس کی بیوی آج اڑتی رہی کہ نہیں وہ بڑتی سے گرگیا تھا اس نے اٹھا لیا سب پہ لیکن کسی نے سنی تو بات یہ ہے کہ جہاں الزام جھوٹا ہو جہاں اس طرح کی حرکت ہو وہاں پہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی صدا ہونی چاہیے جو لوگ اس کا ناجائب فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے قتل ہوتا ہے اور قتل صرف ایک آدمی ہے لیکن مقتول کا خاندان یا مقتول کے جو ورسہ ہے وہ قتل کے پورے خاندان کا نام لکھوا جاتے ہیں بعض لوگ وہ موجود نہیں ہوتا ان کو پتا ہی نہیں ہوتا جی تو سب کے نام لکھا دیا جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا یہ تیجہ یہ کہ وہ خراب بھی ہو جاتا ہے اور اس میں زیادتی بھی ہے اب جو ان کا ایک مطالبہ یہ کہ آپ کا توہین رسالت قانون اس کو ختم کریں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ بتانے بات ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں اور یہ قانون بدلنے کا تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا میں تو ٹھیک ہے کہ ہم اپنی سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے ہمارے اس ریاست کا فرض ہے کہ ہر شہری کو انصاف دیا جائے تو انصاف کے لیے تو آپ مختلف چیزیں امپروو کر سکتے ہیں لیکن یہ عقیدے سے جو تعلق ہے جس چیز کا اس قانون کو اگر بدلنے کے لیے کوئی کہے تو تین بلین ڈالر چھوڑ کے اگر اس میں سو بلین ڈالر کا بھی نقصان ہو رہا تو دھر ہوتا رہی ہمیں اپنے ایمان پہ قائم دینا چاہئیے کہ کوئی نقصان رب العالمین کی اس کی آپ کہہ لیجئے کہ رضا کے بغیر نہ کوئی نقصان ہوتا کسی کا نفائل اور اگر آپ اللہ کے رستے پہ چلتے ہوئے کوئی اپنا نقصان آپ کا ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو کیا بتا رب العالمین آپ باستانی اس چیز سے کہ آپ ہمیں یہ مشورہ دیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر کا قانون بدل دیں قانون رہے گا آپ نے جو کرنا ہے آپ کرتے رہے بلکل صحیح بڑا وزن ہوگا اگر تمام اسلامی ملک ملک کریں یہاں پرائم منسٹر نے اسلامی ملکوں کے جو صفیر ہیں پاکستان موجود ہیں ان کو بنا کے ان سے بات چیت کی جناب ایک سال پہلے آپ کو خط بھی لکھا تھا لیکن کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی تو مجھے نہیں لگتا کہ اسلامی ملک نے پرائم منسٹر کوئی ایسی یقین دہا نہیں کرا دی یہ اسلام اسلامی ممال سعودی عرب میں رمائن اور محابارت پڑھائی جائے جی آپ سوچیں کہ اس شخص جس نے یہ چیز تجویز کی اس پر لانت کے روا اور کیا کر سکتے آپ سی اصل چیز یہ ہے کہ دبائی میں وہاں پہ ہے جناب وہاں پہ مندر بھی بند رہے ہیں وہ لا دین ہیں یہ کسی عرب تو ہمارا مرکز ہے اسلام یہ اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین بغیرہ لمبے لمبے کلمے لطاکی تو کہانی سناتے ہیں کس بات کے خادمین نہیں بلکل صحیح کہ اگر آپ مسلمانوں کی مرکزیت ان کا مرکز ان کے دین کا ممبا اس کو آپ نہیں خالصتاً اسلامی رکھ سکتے وہاں آپ ہر طرح کی خرافات دے کے آ جائیں تو پھر وہ اس کی معافی تو نہیں ہونی چاہیے یہ جو دینی اخلاقی کرابت ہے اسلامی دنیا کی جہاں اب سعودی عرب جو ہے وہ لیڈ لے چکا ہے غالباً نمبر پن ہونے کی کوشش میں ہے یہ ہمارے لئے رکاوٹ یہ یہ لوگ نہیں ہوں گے اور نہ ہی اسلامی دنیا کی توقعات پوری ہو سکیں گے پاکستان جو جی چاہے کرتا رہے ہماری جو مشترکہ آواز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہمیں اللہ نے جتنی استقامت دی ہے اس کے تحت ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے بلکل صحیح جن سب آرمی چیف جنرل باکستان عمران خان صاحب نے بھی سعودی عرب کا دورہ کرنا ہے تو آرمی چیف اس دورے پر پہلے سے پہنچے ہیں تو موجودہ صورتیال کے پیش نظر جس طرح سے چیزیں بدل رہی ہیں آپ کے نزدیک یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے دیکھیں یہ دورہ جو ہے یہ سعودی ریویہ کی دعوت پہ کیا گیا ہے اور ان کی خواہش کے مطابق تو یہ تو اب کوئی اس کے لیے ایجنڈے کا ذکر نہیں تھا کہ پہلے سے کیا تیش شدہ تھا یا کیا تیش ہوا کہ پھر یہ کہے تو یہ چیزیں کچھ بعد میں پتہ لگیں گی کہ چیف آمی صاحب ہیں وہ کے نشو پر بات کر آئے ہیں اور ان پہ سعودیز کا رویہ کیسا ہے کیا یہ ہم مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں بہتر انڈسٹیننگ بڑھنے لگی ہے میرا خیاد ہے کہ یہ انڈسٹیننگ بڑھانے اور بہتری کی طرف جانے کا ایک اندیا ہے کیونکہ یہ چار دن کا دورہ ہے کوئی ایک دن کا نہیں چار دن کا مطلب یہ ہے کہ مختلف لوگوں سے مذاکرات ہوں گے مختلف ستوں بات چیز تو اس سے بہتری آئے گی اور پرائم نیسٹر جب جائیں گے تو کئی اشیو جو ریزول ہو چکے ہو گئے یا اگر کسی جگہ پہ سعودی عرب کوئی ہم سے شکایت ہے وہ دور ہو چکے ہوگی تو دورہ جو ہے وہ پھر اچھے محول سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک ہے انتظار رہے گا اللہ حافظ